السلام علیکم ریسپیکٹر ویوز بچوں کا رات کے وقت دودھ کے لیے بار بار جاگنا اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ کسی بیماری کی علامت ہے؟ کیا یہ کسی فینومینا کی وجہ سے ہے؟ اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا آج کیا سوال ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد لمزان انسار یہ اسسٹم پروفیسر آف پیڈیٹرکس اور فیملی میڈیکل سپیشلیسٹ بچوں کا ڈیفرنٹ ایجز میں رات کو جاگنا روکتے ہوئے جاگنا اور پھر دودھ پی کے سو جانا یہ ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے جو بچے ایک سال سے دو سال کے درمیان ہوتے ہیں عام طور پر ایسے بچوں کو رات کے وقت نہیں جاگنا چاہیے دودھ کے لیے ان کو پروگریسیوی یعنی جب سال کا وہ بچہ تو ایک آت دفعہ یا دو دفعہ شاید جاگے جب جیسے جیسے بچہ اٹھارا مہینے پہ پہنچے تو اس کو ساؤنڈ نائٹ سٹیپ لینی چاہیے بچے کو بلکل رات کے وقت جاگنا نی چاہیے دودھ کے لیے لیکن کچھ بچے رات کے وقت اٹھتے ہیں اور شدید تیز آواز میں روتے ہیں بلکل آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور جب تک ماں اس کا فیڈر بنا کے آتی ہے تب تک سارے گھر والے جاگ چکے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لرن فینومنال یہ اس نے لرن کر لیا ہے اس نے اس کے ساتھ اس کی پرائمین کر لی ہوئی ہے کہ رات کو اگر میں جاگ کے روں گا نہیں تو مجھے دودھ نہیں ملے گا اس مقصد اس چیز کو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس کے ساتھ آپ روک سکتے ہیں ایک تو بچے کو کوئی ایسی میڈیسن دی جا سکتی ہے رات کے وقت جس سے بچے کی سلیپ ہیلڈی ہو جائے اچھی ساؤنڈ سلیپ جس سے بچہ سوئے نمبر دو تو آپ رات کے وقت اس کا جو فیڈر ہے جو لاسٹ فیڈر ہے وہ تھوڑا لیٹ کر دیں بچے کا اور سیکنڈلی اور تھرڈلی یہ کہ آپ بچے کو رات کے وقت اس کے رونے کے باوجود فیڈر نہ دیں اٹھارہ مہینے کا بچہ اگر رات کے وقت فیڈر نہیں بھی لے گا تو اس کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اس کی آنٹوں میں اتنا ریزرو موجود ہوتا ہے کہ وہاں سے گلوکوز وہاں سے منرلز اور وائٹیمنز اور نوکریشن جذب ہوتا رہتا ہے اور بچے کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں تو اس ایسے بچے کو بار بار فیڈ کرانے کی ضرورت عموماً نہیں ہوتی تو جو یہ بچہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں لرنڈ بیہویر اس نے یہ سیکھ لی ہے یہ بات کہ رات کو جب تک میں جاگ کے روں گا نہیں تب تک جو ہے وہ مجھے فیڈر نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ اس نے ایک اپنی انسہ پیدا کر لیا ہے دوسری وجہ بچوں کی رات کو جاگنے کی اور اکسیسیب بھی رونے کی اس میں دو طرح کے سلیپ ڈسورڈرز ہیں ایک کو ہم نائٹ میر کہتے ہیں اور ایک کو ہم سلیپ ٹیرر کہتے ہیں سلیپ ٹیرر ایک ایسی چیز ہے جس میں رات کو بچہ یک دم در جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں اور وہ روئے جاتا ہے روئے جاتا ہے یہ فینامینا جو ہے وہ ٹاڈلرز میں عام دور پہ دیکھا جاتا ہے ٹاڈلرز وہ بچے ہوتے ہیں جو تقریباً اٹھارہ مہینے دو سال سے لے کے آنورڈ پانچ سال چھ سال کی عمر تک تو یہن بچوں میں نائٹ ٹیرر جو ہے وہ بہت فریقویٹ ہوتے ہیں بچہ رات کو آنکھیں بند ہوتی ہیں جاگتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اٹھ کے بیٹھتا ہے روتا ہے روتا ہے روتا ہے نہ کوئی فیڈر ایکسیپٹ کرتا ہے نہ کچھ اور ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یک دم جو ہے نا اسی طرح روتے روتے اس کی آسسکیاں بنتی ہیں اور وہ آہستہ سے پھر دوبارہ سو جاتا ہے اور صبح جب اٹھ کے اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا وہ اتھارات کو اٹھتے ہیں لیکن دوسری چیز جو ہے جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے نائٹ میرز بچے کو رات کو ڈرونہ سپنا آتا ہے کوئی خوف پیدا کرنے والا سپنا آتا ہے اور اس کو وہ ریکال کر سکتا ہے بچہ اسی طرح سے ہوتا ہے جاگتا ہے یا دا اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ روتا ہے ڈرتا ہے اس کو آپ اپنے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ کنسول ہو جاتا ہے بیرائز نائٹ ٹیرر میں بچہ کنسول نہیں ہوتا بچہ روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے لیکن نائٹ میر میں بچہ جو ہے وہ کنسول ہو جاتا ہے یعنی وہ چپ ہو جاتا ہے آپ کے پیٹ کرنے سے آپ کے گودھ میں لینے سے بچہ چپ کر جاتا ہے اور پھر آپ واپس سو جاتا ہے اور آپ کو جب آپ جب مورننگ میں پوچھتے ہیں بچے کو کیا ہوا تھا تو وہ پھر کوئی نہ کوئی سٹوری ٹیلنگ کرتا ہے depending on his age اور ہر age کے بابا میں نے جو ہے وہ سپنا دیکھا تھا کوئی نائٹ میر دیکھا تھا وہ کچھ نہ کچھ ریکال کرنے کے قابل ہوتا ہے گول پورا نہیں کچھ نہ پوچھ اس میں سے وہ یہ کہہ جاتا سکتا ہے کہ ہاں بابا میں ڈر گیا تھا خام میں تو رات میں ڈر گیا تھا یہ دو چیزیں ہیں پھر تھرلی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بچے رات کو جھاگ جاتے ہیں اور وہ ہوتی ہے obstructive sleep apnea obstructive sleep apnea اس فنومنہ کا نام ہے کہ ناک کے غدود بڑے ہوئے یا گنے کے اندر غدود بڑے ہوئے ٹانسلز بڑے ہوئے اڈینوائٹ بڑا ہوا ہے ان کا سائز بڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے بچے کی سانس کا رستہ بند ہو جاتا ہے اور بچہ یک دم جو ہے وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے جاگتا ہے اور پھر وہ اس سانس گھٹنے کی وجہ سے خوف کا شکار ہوتا ہے وہ روتا بھی ہے اس سانس بھی اس کی تیز چل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جسم کے اندر جتنے سارے میٹابولائٹس جمع ہوئے ہوئے تھے اب اس نے تیز سے سانس لے کے ان کو اپنے جسم سے باہر پھینٹنا ہے obstructive sleep apnea جو ہے وہ تین سال سے پانچ سال کے بچوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تین سال کی عمر میں بچے کے ٹانسلز کا اور ایڈینوئٹ کا اور غدودوں کا سائز جو گلے کے اور ناک کے غدود ہیں ان کا سائز بچے کے سائز کے حساب سے سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر تین سال سے سات سال کی عمر تک بچہ بڑھتا رہتا ہے اور غدود اپنے سائز کے رہتے ہیں یا غدود اگر بڑھتے ہیں تو اس speed سے نہیں بڑھتے جس speed سے بچہ بڑھا ہوتا ہے اور سات سال کے بعد بچہ بڑھتا رہتا ہے اور حدود آہستہ آہستہ چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایڈینوئیڈ یا ٹانسلز یا ناک کے حدود جنہیں تربینیٹس ہم کہتے ہیں یہ بچے جن کو اوبسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں ہو یہ عام طور پر مٹاپے کا شکار بھی ہوتے ہیں اوبسٹرکشن کی وجہ سے ائر وی اوبسٹرکشن کی وجہ سے یعنی سانس کے رستے کی بندش کی وجہ سے ایسے بچوں میں پھر فیپڑوں اور دل کے امراض بھی پیدا ہونا شروع ہو سکتے ہیں ان کو فیپڑوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار نمونیاں آتا ہے بار بار گلہ خراب خانسی جو بھی اٹیک آئے گا وہ فوراں سینے کی طرف چلا جائے گا اور ان کا جو نارمل گلہ خراب خانسی جو ایک نارمل بچے میں تین سے پانچ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ان کا دو دو ہفتوں چلتا رہے گا یہ کچھ علامات ہوتی ہیں ان بچوں کی اور ان کی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کافی ضروری ہے نائٹ ٹیرر ہو یا نائٹ میر ہو یا لرنڈ بیہیویر ہو یا اپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو یہ تمام تر وجوہات تمام تر امراض جو ہیں یہ علاج طلب ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے اور ان کے لئے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کر کے آپ کا چائلڈ ایکسپرٹ جو ہے چائلڈ سپیشلیسٹ وہ آپ کو میڈیسن تجمیز کرے گا جس سے انشاءاللہ آپ کو بہتری آئے گی سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ اس کی تشخیص ہو سکے اور تشخیص کریئے میری ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی نیتی بیوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تینکیو بہت مچ السلام علیکم